پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنے اچھاسز ہیں کیپیکے کے اندر گورنر راج لگنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں بے ایسیتے خود ایک سیاسی کارکن کے وفاق کے نمائندے کی ایسیت سے کبھی بھی میرے یہ سوچ نہیں ہوگا کہ ایرا خیبر پختن خوامر گورنر راج لگ جائے اس لیے کہ اسمبلیاں یہ عوام کی نمائندگی کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور یہاں پہ جتنے میں منتخبہ راکین ہیں چاہے وہ صبحی اسمبلی کے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے ہیں وہ جا کے اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی کریں اب آپ دیکھنے دسمبر اور آئے اور ویسے بھی الیکشن ستمبر میں ان کا پروگرام ہے اب اور دوسری جانب فریق دویم جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر مئی جون میں ہو جائے تو ہمیں اتراز نہیں تو جب مئی جون وہ خود کہہ رہا ہے تو ستمبر دو مئینوں کا فرق ہے پھر تو اس کے لیے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کیا یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ آری ہے چاہے عوام کی خوشحالی عوام مشکلات کا خاتمہ صرف میری ذمہ داری ہے یا تمام سیاسی جماعتیں اس میں اپنا رول ادا کریں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جائیں جس طرح آوس کا کسٹوڈین سپیکر صاحب ہے قومی اسمبلی کے سپیکر صاحب نے ایک سے زیادہ بار کہا ہے کہ یہ آئے اور اپنی اسمبلی میں عوام کی نمائندگی کریں نمبر ایک حالانکہ ایک سے زیادہ منشٹروں نے کئی بار کہا ہے کہ یہ تاریخ پر تاریخ کیوں دے رہے ہیں اسمبلی توڑ دیں لیکن یہ رائے میری نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ یہ اسمبلی میں آئے چاہے ہو پرامنس کی ہو چاہے ہو نیشتل اسمبلی ہو اس میں اپنا رول پلے کریں اور دوسرا اس سے علاوہ یہ سوچ لیں پی ٹی آئی کے تمام سینر قیادت سوچ لیں جے کہ بھائی اس وقت ملک کی جو معاشی صورت کے حالے سیاسی عدم استقام کی طرف اگر ہم اس میں اضافہ کریں گے تو کیا پاکستان کی جو آہ بیڈنس کمیونٹی ہے پاکستان کے عوام پاکستان کے نوجوان پاکستان کے مائے بینے یہ نوش سوچے گی کہ یہ عدم استقام کون بڑھا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رہبان خان صاحب آئیت کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپنی چاپ سیٹیک میں دوں گا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو لیلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسلوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا پول جو حقیقی صحافت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف پول کھڑا ہے آپ سب بھی پول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے